آج اپنے بوٹی مسالہ بنایا ہے جو کہ بہت ہی آسان طریقے سے بنایا ہے وہ سادہ میتھڈ ہے اس کا کس طرح بنایا ہے کیا چیزیں استعمال کی ہیں آپ کو بتاتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن تبائیں آل کے آپشن کو سیلیکٹ کریں تاکہ ہر ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ کو ملے اور اس کے علاوہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک ضرور کرنا ہے ویڈیو کو سکپ بھی نہیں کرنا پورا دیکھنا ہے آپ نے اور ویڈیو کو شیئر بھی کرنا ہے فرینڈز کے ساتھ فیملی میمبرز کے ساتھ اور کمنٹ کر کے مجھے بتانا ہے ویڈیوز آپ کو کیسی لگ رہی ہیں تو ایک پر بنائیں ضرور ہی ٹرائی کرنا ہے آپ نے اور پھر مجھے بتانا ہے کہ آپ نے یہ ٹرائی کیا تو آپ کا آپ کو اس کا ریزرٹ کیسا ملا ریسپونس کیسا ملا تو چلی آئیے بوٹی مسالہ بناتے ہیں جو کہ بہت ہی آسان ترکیب ہے بہت ہی سادہ طریقہ ہے اس کا تو چلی آئیے تیاری کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں اللہ کے فضل و کرم سے ہزتے مسکراتے خوش و خورم ہوں گے بکرہ عید کی آمد آمد ہے اور گوشت کی ڈشز جو ہیں وہ ہر کوئی بناتا ہے مختلف طریقوں سے بناتے ہیں کیونکہ روز ہی گوشت کھایا جا رہا ہے تقریبا ہفتے دس دن تک تو مسلسل ہی گوشت کھایا جاتا ہے کبھی دعوت ہوتی ہے تو کبھی دعوت کرتے ہیں تو اس طرح روز ایک طرح کا گوشت نہیں کھایا جاتا مختلف طریقوں سے بنایا جاتا ہے تو آج میں بہت ہی ڈیفرنٹ قسم کی ریسپی لے کر آئی ہوں آپ کے لئے جو کہ آپ ایک پر بنائیں بہت آسان ہے اور بہت ہی زبردست ہے بہت مزیدار ہے تو اس کے لئے میں نے گوشت لیا ہے چھوٹی چھوٹی سی بوٹیاں کر لی ہیں کچھ ہڈیاں بھی ہیں جو کہ ذائقہ بڑھاتی ہیں گوشت کا تو یہ تقریباً آدھا کلو گوشت ہے اور اس کی میں نے چھوٹی چھوٹی بوٹیاں کر کے اس کو دھو لیا ہے اور نچول لیا ہے تو ایک عدد بڑے سائز کی پیاز ہے اور ایک گٹھی جو ہے وہ لیسن کی ہے تو ہم اس کو جو ہے ابھی بلینڈر میں ڈال کر اس کا پیسٹ بنائیں گے اور یہاں پر چار عدد ٹیماٹر ہیں میرے پاس جس کو میں پیسٹ کی شکل دوں گی تو سب سے پہلے ہم اس کو بلینڈر میں ڈال کر اس کو پیسٹ بناتے ہیں پیاس کا پیسٹ ہم نے جو ہے نا وہ بنا لیا ہے اور میں ہم نے رکھ دیا ہے آدھا کپ گھی گرم ہونے کے لیے اور گھی گرم ہو گئے ہیں تو لیسن اور پیاس کا پیسٹ دالتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کو فرائے کرتے ہیں پانچ سے چھے منٹ چھوٹے رنگر جو ہے وہ اس کی مشکل سے بدلے گی پیسٹ کی رنگر دیر سے بدلتی ہے تو ہم نے اس کو اندازن پانچ سے چھے منٹ فرائے کرنا ہے تاکہ اچھا سا فرائے ہو جائے اچھا جی پیاس کو الحمدللہ بہت اچھا سا بھون لیا ہے ہم نے چھے سے ستارچ منٹ بھونا ہے اور یہ دیکھیں اس کی رنگر بھی کافی حد تک تبیل ہو گیا اور یہ صحیح تلکے سے بھون گیا ہے اب ہم اس میں گوشٹ جو ہے وہ شامل کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور گوشٹ کو بھی تین سے چار منٹ بھون لیں گے زیادہ نہیں بھونیں گے ورنہ گوشٹ جو ہے اگر پہلے بھونائی کر لی جائے تو گوشٹ جو ہے وہ ہارڈ کی طرف چلا جاتا ہے تو اس لیے ہم اس کی سب تین سے چار منٹ ہی بھونائی کریں گے باقی مسالے ڈال کر ہم کریں گے بھونائی ابھی فیلہار پہلے گوشٹ کو ہم تین سے چار منٹ جو ہیں وہ بھون لیتے ہیں اچھا سی اچھا جی تکیبن چار منٹ ہم نے بھون لیا ہے گوشٹ کو اچھا سی اب جو ہم نے اس میں مسالے ڈالنے ہیں دھڑا مرچ لی ہے اس سے بہت اچھا ٹیسٹ آجاتا ہے ایک چائے کا چمچ میں نے لیا ہے دھنیا پاوڈر آدھی چائے کی چمچ ہلتی پاوڈر آدھی چائے کی چمچ پیسا ہوا گرمسالہ فیلحال ایک چائے کا چمچ میں نے نمک لیا ہے بعد میں چیک کر کے ڈال دیں گے اور میرے پاس یہ تکا بوٹی مسالہ ہے اس کا میں نے ایک کھانے کا چمچ بھر کے لے لیا ہے کوئی بھی مسالہ آپ اس میں ڈال دیں بریانی مسالہ یا کورما مسالہ ہو تکا بوٹی مسالہ ہو جو بھی ہے وہ تھوڑا سا ڈال دیں ٹیسٹ بہت اچھا ہو جائے گا اور یہاں پر ایک چمچ گیرہ ہے میں نے پیس لیا ہے اس کو تو یہ تمام مسالے جو ہیں وہ ہم اس میں شامل کر دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن ٹھیک ہے جی اور اس کو بھون لیں اب ہم اس کو مزید بھون لیں گے تقریباً تین سے چار ملٹ مزید بھونیں گے اس کو پھر اس میں باقی چیزیں جو شامل کرنی ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گی چربی والا گوشت ہے اس لیے گھی کی کونٹیٹی جو ہے وہ مناسبی بھی رکھیں کیونکہ اس میں سے اپنا گھی بھی چھوٹے گا اس کا تو بہت زبردست ریسپی ہے بنائیں گے بہت ہی آسان ہے تو بہت اچھا لگے گا اور انشاءاللہ چھوٹے گے جب بہت چھوٹے گے اور انشاءاللہ ریسپی ہے اور ہم یہ بہت ہی آسان ہے اس کے لئے چھوٹے گھونے پھر اس کے لئے چھوٹے گھونے چھوٹے گھونے بھوٹے پیسٹ پیسٹ ہم نے شامل کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس پیسٹ کے ساتھ ہم اس کی بنائی کرتے ہیں چار پانچ مینٹ مزید بھون لیں گے اس کو ککر کو ہم نے پندرہ منٹ کے لئے بند کر دیا ہے جب اس کا ویڈ چلے گا تو پندرہ منٹ چلنے کے بعد ہم اس کو کھول لیں گے الحمدللہ جی گوشت جو ہے وہ بھون گیا ہے اور اب ہم اس کو ایک گلاس پانی ڈال کر پندرہ منٹ کے لئے ککر کو بند کر دیں گے اور پھر میں آپ سے ملتی ہوں الحمدلللہ جی بھوٹی مسالہ ہمارا تیار ہے آپ نے دیکھا کہ کس قدر آسانی کے ساتھ اور کتنی جلدی جلدی سے بنا لیا ہے کوئی زیادہ مسالے نہیں ہیں کوئی مشکل پیش نہیں آئی ہے تو بہت ہی زبردست بنے گا انشاءاللہ جب آپ بنائیں گے تو تو کیسے لگی ویڈیو اچھی لگی تو پلیس جلدی سے لائک کا بٹن تباہ دیں اور اس کے علاوہ ویڈیو کو آپ نے شیئر بھی کرنا ہے اور کمیٹس کر کے بتانا ہے ویڈیوز کیسے لگ رہی ہیں اور